باہر مان رہی آج میرے ساتھ پروفیسر احمد بلال جو پروفیسر آف میڈیسن ہیں پروفیسر آف لیبیٹالجسٹ ہیں انڈکرنالجسٹ ہیں فیصلباد سے ان کا تعلق ہے ان سے ہم نے کچھ باتیں اوبیسٹی کے حوالے سے کی تھی اس میں اور بہرے اچھے ٹپس پشلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ریگارڈنگ فیزیکل ایکٹیوٹی ریگارڈنگ مٹاپی کی نقصانات کیا ہے مٹاپا ایک بات میں سر سے بجھوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی کہہ دو نہ انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹی کرنی ہے نہ کوئی اور چیز کرنی ہے یا کرتے ہیں تو بڑے ایر ریگلر کوئی ایسی ٹپس جو کسی نہ کسی کوئی ایسے انیشییٹر تو کچھ تو شروع ہو جس سے کچھ فائدہ مریض کو ہو کچھ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم نے چلنے نہ ہم نے کھانا بھی اتنا ہی کھانے تو ان لوگوں کے لیے کیا لائے ہم آپ بٹم لائن میں ہم بلکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چلیں نہ کیونکہ جو چلنا ہے وہ آپ کو آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ دیتے ہیں اور آپ کو کتنی بڑی مصیبتوں سے بچا دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ چلنا ضرور ہے مگر پھر بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے اچھا جی میری مرضی میں نہیں میں نے چلنا تو ان کے لیے کچھ ٹپس ہیں پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ آہستہ کھائیں اگر آپ بتیس طفح چبا چبا کے کھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہڑپ ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں تو اسی ڈائٹ کے اوپر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا دوسری مامونٹ کا کھانا جی سی مامونٹ کا کھانا صرف زیادہ جبانے سے اس کو ماشد اللہ یہ تو میں خیلے شاید حدیث پیئے کہ کھانا چبا 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 کیا سو دوسرا ٹپ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر سو ہو جاتے ہیں اور پھر درز کیارہ بجے اٹھتے ہیں اور پھر اس وقت ماشدہ کرتے ہیں سی جب تک آپ صبح کے وقت کچھ چیز کھاتے نہیں ہیں آپ کی بوڈی سائلنٹ موڈ میں رہتی ہے وہ یہ زیوم کرتی ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں ہمارے جسم کے ہر آرگن کے اندر گھڑی لگی ہوئی ہے اس کو بائی لوجیکل کلاکس کہتے ہیں ان گھڑیوں کو انیس سو سترہ میں جس بندے نے یہ گھڑی کی والی جین اجاد کی تھی اس کو نوبل پرائز دیا گیا یہ اتنی بڑی ایک تو وہ جو آپ کی گھڑی لگی ہوئی ہے جگر میں دل میں دماغ میں ہر جگہ ایک گھڑی لگی ہوئی ہے تو جب تک آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں وہ گھڑی یہی سوچتی ہے کہ یہ ابھی رات کے وقت ہی سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے بعد باوجود فیسکل ایکٹیوٹی کے باوجود اگر آپ نے کھایا نہیں ہے تو آپ کا انٹرنل سسٹم سویا رہتے ہیں تو اس کو جگانے کے لیے اگر آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں پشاب کرنے کے لیے اٹھے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ کی جاگ کھولی ہے تو اس وقت آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں ایک سیب کھا لیں کچھ سات بادام کھا لیں دو اکھروٹ کھا لیں دو خجورے کھا لیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے ایک دودھ کا گلاس پی لیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سلیپ موڈ سے نکل کے ایکٹیوٹی میں آتے ہیں اچھا یہ کھانا پیٹ بھر کے کھانے والا نہیں ہے بس کچھ 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 کھا لیں مجھے بھی نہیں بتاتا میں اب تک خالی پیٹ ایکسرسائز کرتا تھا دوسرا جو لوگ خالی پیٹ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی اتنی اچھی فیٹ برننگ نہیں ہوتی جتنا کچھ کھا کر کچھ کھا کے مطلب یہ نہیں ہے کہ میدہ بہت بھر لی ہے مطلب آپ نے دو خجورے کھالی ہے چوتھا حصہ کنوں کا کھالی ہے آدھا مروض کھالی ہے تو بڑی بات ہے صبح یعنی ایکسرسائز سے بھی پہلے آپ کو ہلکی سی کوئی چیز لے لینی چاہیے کیونکہ آپ کی ایکسرسائز میں اپنے اپنے فیٹ کو برن کرنے تو ان فیٹ کو برن کرنے کے لیے بھی باڈی میں کچھ کیلوریز ہرارے چاہیے ان کو برن کرنے کے لیے اور اگر آپ اپنا کھانے کا پیٹرن اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں اس کا میکسیمم اماؤنٹ آپ سوالے آتے ہیں دوپیر کو اس سے کمل کر لیتے ہیں اور رات کا کھانا اتنا خراب ہے کہ جن لوگوں نے انسانیت پہ ظلم کیا ہوا ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بند کیا ہوا ہے یہ ان کے لیے بھیج دینا چاہیے یہ ہمیں اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ کھانا رات کا کھانا اتنا خراب ہے تو ہمارا انفرچنیٹلی یوں چل رہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے دیر ہو رہی ہے دفتر سے اسکول سے وہ ایک چائے کا کب کافی کا کب لے کے بھاگ جاتے ہیں اور رات کو پھر ٹکا کے کھاتے ہیں بالکل سو اگر آپ اس پیٹرن کو ریورس کر لیں گے تو آپ کا پیٹ چھوٹا منا شروع ہو جائے گا اور رات آٹھ بجے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک نالیج کرنا چاہوں گا پروفیسر سمجھ شیرہ صاحب مرہوم کو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں عالی مقام دے یہ بات انہوں نے ہمیں سے کھائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آٹھ بجے اس دا میکسیمم سیلنگ اس کے بعد آپ لوگ کونے کچھ کھانا نہیں ہے اور اگر جیسے ایک ہماری مشہور سہیں گے کہ مغرب کے ساتھ آپ لوگ کھانا کھا لیں اگر آپ اس کو پیچھے کھینچ لیں گے تو آپ کا پیٹ اور چھوٹا ہو جائے گا تو رات کو آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ دہشت کردی کی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے لیور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ کولیسٹرول اور شگر بناتی ہے تو اور مغرب کی ازان کے ساتھ لیور جاگتا ہے سو صبح آپ جب کھاتے ہیں تو وہ انڈسٹری بند ہے اس کی صرف ٹین پرسنٹ ورکنگ چل رہی ہے رات کو اگر آپ کھاتے ہیں تو سارا کچھ وہ بیڈ کولیسٹرول اور شگر کے اندھر کنورجن لے جاتے ہیں سو اگر آپ اس پیٹرن میں سیم کیلوریز اب اتنی ہی روٹیاں جتنی آپ کھا رہے آپ کھاتے رہے تو اگر آپ یوں کر لیں گے تو آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا یہ وہ وہ باتیں ہو گئیں جو چاہے فیزیکل ایکٹیوٹی آپ نہیں بھی کر رہے ڈائیٹ بھی لے رہے ہیں لیکن ایک پیٹرن چینج کر رہے ہیں پیٹرن چینج کرنے سے آپ کو فرق پڑ جائے گا ایک تو چبا کے کھانے والی آپ نے بات کی دوسرا صبح زیادہ دوپہر اس سے کم اور رات بلکل کم اور اور جتنا جلدی کھا لیں اب اس میں ہمارے جو کچھ ڈاکٹر بھائی ہیں یا کوئی بزنس مین ہیں یا دکان دار ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو گھری گیارہ بجے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنا کام کھانا لے کے جائیں اور اس کو ختم کریں یہ تو خود ہمیں ایک پیٹرن بنانے پڑے ہیں اور اس میں ایک آخری بات میں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ روٹی کھانے والی نیشن ہے زیادہ تر اگر آپ روٹی کو چاول پہ شفٹ کر لیں تو آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ روٹی اور چاول کو ایک ویٹ نہیں کرتے جو ایک چھوٹی کولی ہے ڈیزرٹ کھانے والی ابلے اوے رائس ایک کولی جو ایک روٹی کے برابر ہے ہم لوگ چاول جی ہم لوگ تو یوں پہاڑیاں بنا بنا کے کھاتے ہیں نا ہم اس کو میری نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ ہم چاول میں بریانی کھاتے ہیں تڑکے والے کھاتے ہیں مٹر والا پلاو کھاتے تو اس میں آئل ڈل جاتے ہیں اب جب وہ آئل بن گیا تو وہ روٹی کے برابر نہیں نا وہ پراتھے کے برابر ہو گیا سو مقدار بھی زیادہ ہے مقدار بھی زیادہ ہے اور پھر وہ پراتھے پلس ہو گئے تو اگر آپ پیور بوائل رائس کے اوپر سوچ کر دیں اسی مقدار میں تو پھر بھی آپ کا پیٹ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے کریں تینکیو ڈاکٹر بلال بہت شکریہ بہت امپورٹن ٹپس ہیں تینکیو ڈاکٹر بلال بہت شکریہ ڈاکٹر بلال بہت شکریہ